انت سمیہ میں مجھے لگا کہ اکلیس جی کو دلیتوں کی جدت نہیں ہے کل اپمانیت کیا یہ دکھت ہے کل آنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میں شام تک بتاتا ہوں ان کا جواب ابھی تک نہیں ہے دو سیٹیں پوری دے دی گئی تھی اس کے بعد انہوں نے کسی کو فون ملایا اب وہ فون کس سے بات چیت رہی ہے میں نہیں جان سکتا چھے مہینے پہلے سے ہم نے بھی یہ پریاز کیا تھا کہ بہجن سماج 85% بہجن سماج اکٹھا ہو جس کے لیے ہم نے اکلیس جی پہ بھروسہ کیا کہ وہ اس آندولوں کو آگے بڑھائیں اور چھے مہینے سے لگاتار ہماری ملاقاتیں بھی ہوئی سکاراتمک باتے ہو ہمارے جو مدد ہیں کیونکہ آپ جس کے ساتھ گٹ بندن میں جا رہے کیونکہ سرکار بننے کے بعد وہ تانہ سا ہی ہو جاتا ہے سکاراتمک رہی سب چیزیں لیکن انت سمیہ میں مجھے لگا کہ اکلیس جی کو دلیتوں کی جدت نہیں ہے وہ اس گٹ بندن میں وہ اس گٹ بندن میں دلیت نیتاؤں کو دلیت لیڈرشپ کو نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو دلیت ووٹ کریں لیکن میرا ڈر یہ تھا کہ اگر دلیت ان کو ووٹ کر دیں گے تو کل جو ان کے اوپر ایک آروہ پچھلی سرکار میں راگ کیونکہ بننے پر کاشرام صاحب کو میں نیتا مانتا ہوں انہوں نے بھروسہ کر کے نیتا جی کو مکھے منتری بنایا پھر کیا ہوا آپ کے سامنے اور دو دن میں نیراسہ ہوئی کہ ایک مہینہ دس دن کے بعد انہوں نے کل اپمانیت کیا یہ دکھت ہے اپمانیت کیا آپ کو یہ بہوجن سماج کے لوگ کا انہوں نے اپمان کیا ہے کس نے اکلی شادو نے مجھے یہ بھروسہ تھا کہ وہ بھی 85% بہوجن سماج کے لوگ کو اکٹھا کرنے کا پریاست کریں گے کیونکہ ہم سب لوگ بھاجپا کو روپنے کا پریاست کر رہے ہیں میں سمجھ تھا کہ یہاں پیٹ کے درد کے بعد بھی دو دن سے ہوں کسی طرح سے بات سکارات میں ہو جائے لیکن کل آنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میں شام تک بتاتا ہوں ان کا جواب ابھی تک نہیں میں نے کل ٹویٹ بھی کہا تھا آپ سب لوگوں نے اپنے میڈیا کے ماندر سے چلایا تو میں نے کہا تھا نہیں چلایا اور میں ان ساتھیوں سے بھی کہہ رہا ہوں کم سے کم فترگار تک گریمہ تو بنا کر رکھئے سمجھ کیسے گڑبندن ہو رہا ہے کافی ساری باتیں کہیں سر نام لے کر نام لے کر سٹیٹمنٹ نے کلیئر دیجئے سے گھڑبندن کر لیں آپ دلیلوں کو پتے نیسے جو نہیں دینا چاہتے ہیں آپ کیوں کو ایک مہینے کیلئے لرشا کرتا اور سے بعد آپ نے ان کو سمان نہیں کیا سماجواری پارٹی سے جو بھی انہوں نے بات کی میں نے اسی سمیں آر ایل لی سے بات کر کر کے رامپور منہارن والی سیٹ چھوڑ دی اور ساتھی ساتھ گازی آبادوی سیٹ میں نے دی دو سیٹیں پوری دے دی گئی تھی اس کے بعد انہوں نے کسی کو فون ملایا اب وہ فون کس سے بات چیز ہوئی ہے میں نہیں جان سکتا اور اس کے بعد وہ آئے کہ میرا سنگھن میرے خلاف ہے میں چناؤں نہیں لڑ سکتا ہوں اور میں چناؤں نہیں لڑوں گا یہ بات ہوئی تھی لیکن اب وہ فون کس کا تھا کس کی سائشتی اسی لئے میں نے کہا کہ آج کے بعد اب سماجواری پارٹی میں دوسرے دلوں کو نہیں لیا جاتا ہے ایکسپٹ ون